روسی وزیر خارجہ پاکستان کے دورے پر ہے کتنا اہم دور ہے سٹیل ملکی بحالی ہندوستان کو اس فور ہنڈرڈ میزائل نہیں دیے کیوں پاکستان کو امریکہ نے کانفرنس میں نہیں بلایا پاکستان کا جوابی وار افغانستان میں امن ریلوے کا یورو ایشیا منصوبہ اس دورے سے وزیر خارجہ کے دورے سے صدر پیوٹن فیصلہ کریں گے کہ پاکستان آنا ہے یا نہیں ملٹری ٹو ملٹری دونوں ممالک کی مشکے اور تعاون پوری دنیا کو کیوں کھٹک رہا ہے مزید تفصیلات میں اس کو آپ کو پوری ویڈیو میں بتاتا ہوں آپ کو اس کو انڈلیز پوری ویڈیو کو غور سے دیکھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں سیبی کازمی آج سات اپریال دوزار اکیس ناظرین ہمارے معاشرے میں اٹھانا بہت ضروری ہے چاہے وہ چھتری ہو یا چاہے وہ نخرے ہو شاہ محمود قریشی صاحب جو ہے وہ وزیر خارجہ بعد میں ہے پہلے مخدوم ہے یہ بات آپ یاد رکھیں اس وقت تو شور مچا ہوا کہ چھتری کس نے اٹھائی کس نے پکڑی یہ ضروری نہیں ہے اس پر بیعث کریں میڈیا نے آپ کو اس طرف لگا دیا ضروری یہ ہے کہ روسی وزیر خارجہ نے شاہ محمود کو اپنی چھتری تلے بلا لیا اور یہ سفارتکاری کے حلقوں میں جو لوگ جانتے ہیں یہ ایک بہت بڑی بات ہو رہی ہے یہ جسچرز ویلیو کرتے ہیں خاص طور پر ایسے وقت میں جب روسی وزیر خارجہ نو سال کے بعد پاکستان آئے اور خود ہمارے مخدوم شاہ محمود قریشی صاحب انہیں لینے گئے کیونکہ محمود قریشی صاحب نے سفارتی سٹاف نے رسیب کیا شاہ محمود قریشی صاحب نے خاص طور پر شیروانی بنوائی تھی اس کے لئے اور آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ روسی وزیر خارجہ جو ہیں وہ چین اور ایران کے دورے پر بھی جائیں گے اور ابھی انڈیا سے ہو کر رہے ہیں انڈیا کو وہ ایس فور ہنڈرڈ بیزائل جس کے بارے میں بہت طور پر بات کر چکا ہوں وہ انہوں نے نہیں دیئے افغانستان امن پر کیا بات ہوئی اور اب ایران کے ساتھ کیا معاملات تیہ ہوئے ہیں افغانستان میں ان کیا کردار ادا کریں گے چین ہندوستان کے تعلقات اور سب سے بڑھ کر اب پاکستان اور بھارت کی جو تعلقات ہیں ایس فور ہنڈرڈ اسی لئے نے دیا کہ خطے میں طاقت کا توازن خراب ہوگا اور پاکستان کی بات مان لی گئی اب یاد رکھیں کہ ماضی میں کیسے چھتریاں پکڑے گئیں یہ تصاویر آپ کو بتا رہی ہیں اب ہمیں چھتری کی بحثیں نکلنا ہے ہمیں چھتری تلے کٹھے ہونے پر اتفاق کرنا ہے یہ میڈیا کو غلط باتیں بتاتا ہے جو اصل بات ہے وہ نکال جاتے ہیں روسی صدر پیوٹن کا دورہ اس وزیر خارجہ کے کامیاب دورے سے جڑا ہوا ہے اور یہ کامیاب ہونا بہت ضروری ہے اور یہ کامیاب تب ہوگا پاکستان اور روس ایک پیج پر آپ کو نظر آئیں گے اور اس میں سب سے بڑھ کر دیکھیں پاکستان کی معاشی اور دفاعی تعلقات یہ دونوں آگے بڑھانے ہیں آپ یاد رکھیں کہ نورت اور ساؤتھ میں گیس کی جو پائپلائن کا منصوبہ ہے اسے بھی آگے بڑھانا ہے اس میں روس کی بہت زیادہ انٹرسٹ ہے ماضی میں جب آٹے کا بہران آپ کو یاد ہوگا ہوا تھا تو روس نے اس وقت بروقت گندم فرام کی تھی تاکہ ہماری قیمتیں مستحقم رہیں اب پاکستان کو سٹیل مل یہ سٹیل مل جو پاکستان میں یہ روس نے لگائی تھی آپ کو یاد ہوگا اس کی بہالی کے لئے سرمایہ کاری اور پاکستان روس سے مشورہ کر رہا ہے کہ یہ کیسے دوبارہ سٹیل مل اپنے پیروں پر دوبارہ کھڑی ہو سکتی ہے روس نے بنا کر چلا کر دی تھی انہی کا بی بی منصوبت آپ کو یاد ہے اسی لئے روس کی اس میں مشاورت اور سرمایہ کاری سپورٹ ٹیکنیکل سپورٹ خاص طور پر یہ پاکستان کے لئے بہت بڑا سنگے میل ہوگا اس پر آپ کو میڈیا کوئی بات نہیں بتائے گا اب روسی وزیر خارجہ کا دورہ پاکستان ایسے وقت میں ہو رہا ہے کہ جب موسمیاتی کانفرنس ابھی جو محولیاتی ہوئی امریکہ نے کی جان بوچ کر پاکستان کو مدون نہیں کیا اگنور کیا اور پاکستان پر امریکہ پر بہت تنقیب بھی کی اب پاکستان اس دورے سے امریکہ کو اس کی اوقات یاد دلانا چاہ رہا ہے دکھانا چاہ رہا ہے کہ ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں آپ نہیں تو اور صحیح اور نہیں تو اور صحیح امریکہ نے جان بوچ کر اگنور کیا اور اب جان کیری بھی آپ کو پتہ بھی پاکستان میں نہیں ہے اس لئے پاکستان کے ضروری تھا کہ اس کا کوئی کاؤنٹر رسپونس دیتے کہ ہم آپ کے کیمپ میں نہیں ہیں ہم اس بلوک کا حصہ نہیں ہیں اور آپ دیکھئے گا کہ اس دورے کے بعد انشاءاللہ اگر یہ دورہ کامیاب ہوا اور اس کے بعد جب پیوٹن آئے پاکستان جوسی صدر پیوٹن جس پر بہت زیادہ کام ہو رہا ہے یہ ساری کڑییں ہوتی ہیں جو لوگ فارم نیسٹری کو سمجھتے ہیں وہ سمجھ جائیں گے کہ یہ دورہ ادھر لے لیکن ہم اور ہمارا میڈیا اب بدقسمتی سے ہم ہمیشہ دوسرا پہلو جو انصر انداز کر دیتے ہیں عمران خان نے ابھی تقریر کی ریسنلی اس میں پردے کے بارے میں بات کی خان صاحب نے کہا پردہ کرنا چاہیے فہاشی اور ریانی نہیں ہونے چاہیے بدکاری میں اضافہ ہو رہا ہے اور یہ شازیب خان زیادہ اپنے پرورام میں اسے بالکل مختلف انداز میں لے گئے لبرل جترے بھی ہیں ہمارے دوست وزیراعظم کہہ رہے ہیں جی کلچر کو وہ پروموٹ کر رہے ہیں جو وکٹم ہے جو شکار ہے اس کے آر کے ان کو قصور وار ٹھہرائے رہے ہیں میں نے ان کی سوچ کے اندازہ کر رہے ہیں کہ وزیراعظم نے جو بات کی کیا وہ اپنی طرف سے کی یہ عمران خان کا حکم تو نہیں ہے یہ تو اللہ کا حکم ہے یہ اللہ کا حکم ہے پردے کے بارے میں آپ نہ مانیں آپ پردہ نہ کریں آپ کی مرضی ہے اس پہ آپ کو کوئی ہم زبردستی یہ زور نہیں ہے لیکن یہ تو نہیں کہہ سکتے پردے کا حکم نہیں امران خان کہہ دے اپنی طرف سے اور یہ بات درست نہیں ہے کہ زیادتی کے جو شکار خواتین و مرد ہیں ان سب سے ہمدردی ہیں ان سے کوئی بھی یہ نہیں کہہ سکتا کہ آپ کے ساتھ زیادتی کی وجہ یہ ہے یا اس وجہ سے جائز ہے اس پہ کوئی دور آئے نہیں اور میرا نہیں خیال کہ اکسپورٹ کا پڑھا ہوا وزیراعظم اتنی ستے ہی بات کر لے گا اس بیان کو اس طرح توڑ موڑ کر اس طرح بیان کیا جا رہا ہے بلکل اسی طرح دیکھیں جیسے شاہ محمود اور اسی ابھی جو وزیر خارج ہے سرجیل عروف ان کی آمد پر جو ضروری بات چیت لوگوں کو بتانا چاہیے تھی جو میں آپ کو بتا رہا ہوں ابھی جو باتیں کرنی چاہیے تھی یہ شروع ہو گئے جی چھتری کس نے پکڑی چھتری کہاں سے پکڑی چھتری کیوں پکڑی مطلب آپ قوم کو کیوں چڑیا بنا رہے ہیں بھائی لوگوں کو بتائیں وہ اقرارالحسن صاحب جو ہمارے سرعام کے آنکر ہیں وہ لکھ رہے ہیں جس ملک میں چھتری نہیں جو حکمران پکڑ سکتے وہ ویکسین کیسے بنائیں گے اے اقل کی میں ان سے کیا کہوں یہ لوگ دیکھیں اپدری کیسے کر رہے تھے یہ باتیں ایسی انہیں یہ نہیں پتا کہ ایس فور ہنڈرڈ میزائل کا سودا انڈیا کا بہت بڑا سودا تھا وہ سودا کیسے کینسل ہوا اب آپ یہ دیکھیں پاغل ہیں روس کی اتنا بڑا معیدہ ان سے چھوڑ کے آگیا اب انجیلا مرکل اگر اپنے چھوٹے سے دفتر میں ایف سکسٹین کا سودا کرتی ہے اور خود وہ کافی بنا رہی ہے یا مکڈانلز میں اوبامہ کی بیٹی کام کرتی ہے وغیرہ 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 بدقسمتی سے ہمارے جنوبی ایشیا کا ایک بدقسمتی سے کلچر ہے بھائی کہ اپنے ہاتھ سے کام کرنا ہمیں آر سمجھا جاتا ہے میں آپ کو چل دیسے ایک چھوٹا سا اسٹریلیا میں کرکٹ کا ایک واقعہ سناتا ہوں میں نے ایک دو اسٹریلین کرکٹر نے یہاں بڑھا چھے انہوں نے ایک بات کی ایک دفعہ کہ یار میں نے نوٹ کیا کہ جب بھی آپ پاکستانی ہندوستانی یا سر لنکان پلیئرز آتے ہیں کرکٹ میں تو آپ سارے کے سارے لوگ کرکٹ بیٹ کی طرح دھوڑتے ہو مطلب فیلڈنگ سے آپ لوگوں کی کیوں جان جاتی ہے اور اس میں میں بھی شامل ہوں میں نے انہوں نے کہتے دیکھیں ہمارے کلچر میں اس طور میں راجے مہاراجے بادشاہ یا ہمارے وزیر آزم مزرائے آزم میاں نواز شیف صاحب یہ ہوئی کرکٹ کے بڑے شوقین دیں صرف بیٹنگ کے لیے آتے تھے فیلڈنگ کے ٹائم پر یہ اپنے صرف نوکر چاکر غلام چھوڑتے تھے تو ایک کلچر ڈیویلپ ہوا جو کرکٹ میں آپ کو پتہ آ چکا تھا کہ فیلڈنگ کی طرف کوئی جاتے ہی نہیں سب کے سب اپنی باری کے کرکٹ کے سب سے پہلے بیٹ پکڑیں مجھے باری تھی ایک نفسیاتی مسئلہ تھا اسی لئے آپ جنوبی ایشیا کے کھلالیوں کی فیلڈنگ کا حال دیکھ لیں بہت ہی کم آپ کو جانٹی روڈ جہاں سے نکلتا نظر آئے گا میاں صاحب آیا کرتے تھے کرکٹ کھیلنے وہ بھی بیٹنگ کر کے اپنی گاڑی پر نکل جاتے تھے پیچھے ان کے جو نوکر چاکر ان کے جو چپو چماتے ہوتے تھے وہ سارے بچارے فیلڈنگ کرتے تھے وہ گیند پکڑنی پھینکنی تو یہ تو ہمارے اصول ہیں آپ دیکھیں یہ تو اب سب کی سب جو ہے مطلب اس میں ہم شامل ہیں مغدوم شاہ محمود قریشی ایک پیر ہے گدی نشین ہے ظاہر ہے انہیں خدمت کروانے کا شوک ہے ان کی خدمت لو کرتے ہیں لیکن آپ ان کی اس مہارت کو دیکھیں خارجہ پولیسی میں شاہ محمود بڑے بہترین وزیر خارجہ ہے اس پر کوئی دور رہنی ہے اور ان کی اتنی بڑی کامیابی ہے کہ دیکھیں روس کے نو سال کے بعد آپ کے ساتھ جڑنے کے لیے ہے اس بڑے تحاد کا حصہ بننے ہے جو کہ چین، روس، ایران، پاکستان، ترکی پر مشتمل ہیں بجائی یہ کہ آپ اس دورے کے اغراض و مقاصد لوگوں کو سمجھائیں اپنی عوام کو بتائیں کہ یہ کتنا امپورٹنٹ دور ہے اس پر بات کریں میں اسی لئے اس پر ویڈیو بنا رہا ہوں کہ یہ فضول بحث میں ہمیں الجا دیا گیا ہے کامیاب سفارتکاری کے ساتھ ساتھ ہمیں کامیاب میڈیا پروجیکشن بھی ضروری ہوتی ہے پوری دنیا دیکھتی ہے بدقسمتی سے ہمارا میڈیا اس میں ناکام ہے یہ تیرہ رکنی وفت کے ساتھ آئے ہوئے وزیر خارجہ آپ کو پتہ ہے افغانستان کے عمل کا ایک بڑا حصہ ہے افغانستان کے عمل عمل کا جو عمل ہے وہ پاکستان کے ساتھ برائے راست تعلق ہے یاد رکھیے گئے بات ان کی پھر ملاقات عمران خان صاحب سے ہوگی پھر آرمی چیف سے ہوگی اور یہ دونوں بڑی اہم میٹنگز ہیں پھر 2019 میں آپ کو یاد ہوگا جب شنگائی تعاون تنظیم کی سربراہی زلاس تھا اس میں وزیرہ عمران خان کی جو روزی صدر پیوٹن ان کے ساتھ ملاقات ہوئی تصفیریں کھچوانے سے کھانے کی میز تک جب دونوں مہوے گفتگو رہے پوری دنیا میں اس وقت ایک تھرتلی مچ گئی مبصرین سارے انہوں نے کہا یہ تو بڑا مسئلہ شروع ہو گئے یہ دونوں تو کبھی کٹھے ہوئی نہیں سکتے اب کٹھے ہو رہے ہیں اس نئے دور کا آغاز قرار دیا گیا اس کا تسلسل ہے یہ میٹنگ اب ایک اور آپ یاد رکھیں پاکستان افغانستان اس باکستان ریلوے رابطے پر بھی بات چیتا ہے یہ سینٹرو جورییشن کوریڈور جس کا نام ہے اس کی بات کی جا رہی ہے روس پاکستان چین اور ایران خطے کے لیے بہت اہم ہے یہ جو پارٹنرشپ کا سنگے میل ہے اس میں تجارت ہے اور جتنے بھی ہمارے اغراض و مقاصد ہیں انشاءاللہ یہ پورے ہوں گے آپ کی مسنوات پاکستان کی دنیا بھر میں پہنچیں گی تو پھر آپ روس ویسے بھی پاکستان میں سی پیک کا اس صاحب کو بندہ بننے کو دیار انہوں نے اندوستان سے دوریاں کی ہیں پاکستان کے لیے بہت اچھا موقع ہے کہ اس میں فورا اپنی ان کرنے کا اور یہی خارجہ پولیسی آپ جن لوگوں نے نہیں پتا جن لوگوں نے یہ چیزیں نہیں سمجھی ان بیچاروں کو اب کیا قصور ہے وہ چھتری کے پیچے دڑا دیتے ہیں پاک فوج روسی فوج کے ساتھ مشکیں کر رہی ہیں نیول مشکیں کر رہی ہیں اسلے کی خریداریاں ہو رہی ہیں دفاع میں تعاون کیا جا رہا ہے روس پاکستان کی اہمیت کو بڑی اچھی طرح سمجھتا ہے غان مار ہوئے ہیں وہ دیکھ چکے ہیں انہیں بڑی اچھی طرح پتا ہے کہ پاکستان کیا کر سکتا ہے اور پاکستان کی کیابیلیٹیز کیا ہیں اس لیے اب ایک نئے دور کا سٹارٹ ہو رہا ہے دنیا کے بلوکس چینج ہو رہے ہیں وہ خدا دا واسطہ ہے چھتری کی بحث اس طرح کی فضول چیزوں میں نہ پڑھا کریں یا سوشل میڈیا پہ جو لوگ ان کی نیچے ٹویٹیں مار رہے ہوتے ہیں ان سے بھی درخواس ہے تصویر کے دوسرے انگل کو بھی دیکھ لیا کریں اگر نہ سمجھ آئے تو میرے جیسے فقیر کی باتیں سن لیا کریں ان پر غور کر لیا کریں اگر یہ باتیں آپ کو ٹھیک لگیں تو چھتری کی بجائے اس ویڈیو کو لائک شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں اگلی ویڈیو تک مجھے جاز دیں اللہ حافظ